اکبر ملا پانچ دن عارف پانچ دن مسلسل خیرات کی علی کے لال نے پانچ دن حسین آیا بہن کے پاس اکبر بہن کی گود میں رکھا علی کی بیٹی بھائی کے گھر سے اکبر کو لے آئی یقین سے بنوائے ہوئے جھولے میں اکبر کو سلایا اور تن سلام ہے تن سلام ہے میرا حسین دی قسم ہے تن سلام ہے میرا کدہ بروقت بولے ہیں یقین سے بنوائے ہوئے جھولے میں اکبر کو سلایا دوری ہلا رہی ہے لوری سنا رہی ہے فرماتی میرے مقدر کی ساتھوں میں یہ دن سہانہ ملا ہے مجھ کو مجھے مجھے دیکھو دوری ہلا رہی ہے لوری سنا رہی ہے فرماتی میرے مقدر کی ساتھوں میں یہ دن سہانہ ملا ہے مجھ کو پندرہ شابان کو دیا ہے میرے مقدر کی ساتھوں میں یہ دن سہانہ ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے تنویر میں مطمئن گھڑا ہوں جتنا فضائل میں پڑ گئے ہوں حسین کے قبر پر آج کی زندگی میری کا تاریخی فضائل ہے لیکن پھر بھی میرا دل ہے ایک منظر انہیں دکھا دوں فرماتی ہے میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو کیا نہ ملا ہے مجھ کو جو بندہ علی اکبر کا نوکر ہے اپنے آپ پہ تسلی کرنے کے لئے ہاتھ رکھ لے موہ پہ ہاتھ ہٹ جائے تو اکبر کی قسم بولنا نہ دے نہ بولنا اکبر کا موچوں کے فرماتی ہے اکبر تو میرے پاس آگیا پتہ ہے مجھے کیا فائدہ ہوا اکبر کے لب ہلے اماں کیا فائدہ ہوا علی کی بیٹی فرماتی ہے حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہان آمی ہاتھ رکھ Martin ہاتھ ہژی ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھ siamo ہاتھ رکھیں حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو دنیا علم کا بڑا محترم نام ہے مولاوں نے زندگی بھی دے شفاہ بھی دے سرکار علامہ نصیم عباس رضی صاحب کی بلا میں پنڈی گیپ جشن یوسف آل محمد پڑھنے گئے ہوں جشن کا عنوان تھا یوسف آل محمد میں وہ جشن پڑھنے گئے ہوں علامہ صاحب ممبر پہ تشریف فرما تھے میں نے یہ مصرہ پڑھا نصیم صاحب کی بلا کھڑے ہو گئے مجھے سینے لگا کے فرماتے شوقت میاں یہ لفظ ہم نے ہزاروں بار سنا یہ استعمال ہم نے پہلی بار سنا علی کی بیٹی فرماتی حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نہ ملا اور جیو اکبر کے نوکر اور جیو اکبر کے نوکر اور جیو اکبر کے نوکر ہائے دری ہائے دری جیوو جیوو ہائے دری بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو فرماتی دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی درپن کے معنی میں نے انہی بزرگوں سے سنے انہی بچوں کے لئے پڑھ رہا ہوں درپن بھی دیکھ لوں گی درپن کہتے ششے کو درپن کہتے آئینے کو درپن کہتے شفق کی سرخی کو درپن کہتے دریا کی لہروں کو درپن کہتے سمندر کے پانی کو درپن کہتے ہرن کی آنکھ کو درپن کہتے مرد کے سینے کو درپن کہتے شفاف ہتھیلی کو درپن کہتے سفید چونے والی دیوار کو درپن کہتے ہر اس شئے کو جس میں عکس نظر آ جائے علی کی بیٹی فرماتی دکھائی تھے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی میں اپنے آنگل میں چلتا پھر دانبی کا بچپن بھی ہائے دری